اسلام علیکم افاق فاروق کی ایک میں نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں پہلے تمہیں بتاؤں گا کہ وہ وائس آف امریکہ میں جو بائیڈن کی ایک کمپیئن کو نیوز آئیٹم کا رنگ دیکھ ایک فیچر ریپورٹ بنا کے ویڈیو پر جو سپورٹ کیا گیا تھا اس میں آج بڑی تحقیقات کے بعد کوک آفر شوری جو ہیڈ کرتے تھے اردو سروس کو وائس آف امریکہ میں انہیں ایڈمن لیف پر گھر بھیج دیا گیا جو بہت آبیس تھا ہے بیگننگ سے ہی کہ ایز ای ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ اور کسی بھی چیز کا آپ ہیڈ ہو مرکنٹ ایڈیشن کے حساب سے تو ہم جانے ہی ہوتا ہے اور ان کی جو ان کو اسسٹ کرتی تھیں تابندہ نیم کلو نے بھی بھیج دیا گیا اور ساتھ میں جو چار کانٹیکٹر تھے مبشیر زیدی جو جیو سے آئے تھے اور جو سو لوگوں کی کہانی کے نام سے مشہور تھے ساتھ میں خلیل بگیو جو وہ سینئر آدمی ہیں خلیل وردہ خلیل ہیں کوئی صاحب محترمہ اور ساتھ میں بینظی سمت اس میں جو سب سے موسٹ امپورٹنٹ بات ہے میرے خیال میں خلیل بگیو جو وہ سینئر جنریز بھی ہیں اے پی میں اے پی پی پاکستان میں رہ چکے ہیں اور وہ سینئر آدمی ہیں جو واشنٹن ڈی سیو میں بھی اے پی پی کرتے رہے ہیں وہ غلط نکالے گئے ہیں اگر وہ کوٹ جائیں گے میرا خیال ہے میری میں بھی ہم رہا ہوں کہ انہوں نے تو صرف ویب پیرس کو چڑھایا تھا ان کا کوئی رول نہیں ہے اور انہوں نے تو آرڈر کو فالو کیا ہے تو ان سب کو فارغ کر دیا گیا تو دیکھیں مجھے یہ نہیں پتا کہ جو ایڈمن لیو پہ جو تابندہ نعیم اور کوکا فرشوری ان کو پھیجا گیا ان کی باپسی کی کیا چانسز ہیں کہ ایڈمن لیو کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ انڈر انویسٹیکیشن ہیں اور دے کے نار پارٹیشپیٹ اینیویر آراؤن ڈی دپارٹمنٹ گھر میں بیٹھ کے تنسہ بھی ملے گی ایون یہ اپنی ای میل بھی نہیں پر سکیں گے اپنے ساتھیوں سے کانٹریکٹ بھی نہیں کر سکیں کانٹریکٹ بھی نہیں کر سکیں گے تو بالہر ایک خبر تو یہ ہے اب میں دوسرا آتا ہوں بہت دن سے کراچی کراچی میرے دوستوں کے بہت اسرار ہے کہ مجھے کچھ بولوں تو ابھی میں بلاول بھٹو کی پریس کانٹریکٹ دیکھا تھا میں نے پچھلے دنوں بھی کہا تھا جب وہ شہباز شریف کے ساتھ آئے تھے تو میں کہا تھا کہ شہباز شریف کی پولیٹکس اس کے بولتے ہی بلاول کے بولتے ہی ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی وہ سکرین سے آؤٹ نہیں ہو گئے تھے پولیٹکس سے بھی آؤٹ رکھتے تھے پولیٹکس کا کمال بولتا ہے اور ہر سوال کا جواب اس کے پاس جس نالج کے ساتھ ہوتا ہے میں احران ہوتا ہوں کہ اس نے بہت گروہ کیا ہے مگر اس کی بدنصیبی یہ ہے کہ ایک تو واصل زداری کا بیٹا ہے جس پہ ہزاروں کرپشن کے الزام ہیں جن میں سے بہت سے درست ہیں اور پھر سن میں ان کی پارٹی کا جو رویہ ہے کراچی کے حوالے سے کہ لفظوں باتوں میں تو آپ جو چاہیں قلعے بنا لیں محل بنا لیں مگر گراؤنڈ ریلیٹیز اگر آپ کے اگینسٹ ہیں تو آپ کے لفظوں کی کوئی اہمیت نہیں رہتی اور میں سمجھتا ہوں کہ پیپرس پارٹی نے سندھ میں بہت ظلم کیا ہے میں پیپرس پارٹی کے کارکنوں کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ میں کسی کا سپورٹر نہیں ہوں میں سب کو اسٹیٹس کو کا ایک چھوٹا سا پردہ سمجھتا ہوں میں عمران خان مجھے کہا جاتا ہے کہ جی میں عمران خان کا بھی مخالف ہوں میں پیپرس پارٹی کا بھی مخالف ہوں میں مسلملی ایمون کا بھی ہوں اور میں انکیوم کا بھی ہوں جب تک اسٹیٹس کو برقرار ہے یہ ان سے کمپرومائز کر کے ہی آتے ہیں یہ آپ کو کچھ نہیں دیتے یہ اگر کہیں بولتے ہیں تو اپنے مفادات کے لیے بولتے ہیں نیب کے خلاف یہ بولتے ہیں یہ وراج کرنے کا بھی کہہ رہے ہیں کہ آج بلاول نے کہا ہے کہ جس طرح مریم کو ان کے ساتھی چھوڑا کر لے آئے تو اب ان کی بھی پلانی یہ ہے کہ یہ مارچ کرتے ہوئے آسوزدداری کی پیشی کے موقع پر پھنڈی جائیں گے مگر یہ آپ کے لیے نہیں نکلتے یہ کراچی کے مسئلے کے ہن کے لیے نہیں نکلتے یہ سنجھ میں جو بیماریاں ہیں جو ایوکیشن کا ایشو کھڑا ہوا ہے جو وہاں پر ترکیاتی کام ہوا ہے وہ ایک کہانی ہے میں خود سکر سے ہوں تو میں نے تو آنکھوں سے دیکھا ہے اب ساتھ میں میں کہنا چاہوں گا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ابھی تین دن پہلے جو تماشا لگایا اور جو جذباتی ریمارکس دیئے کے ایلیکٹرک کے حوالے سے ان پر قتل کے مقدمات درج کیے جائیں مقدمات درج بھی ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ اگلے گھنٹے میں ان کی زمانتیں ہو گئیں کسی ایک آدمی عام آدمی کی کبھی ایسا ہوا ہے کہ زمانتیں ہو جائیں یہ عدالتیں ہی سب ہمیشہ ریلیو دیتی رہی ہیں اور جسٹس گلدار چیف جسٹس پاکسانس میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ تو بڑی آسانی سے کہہ دیا کہ میر کراچی استیفہ دیکھے گھر کیوں نہیں چلے جاتے اگر اختیارات نہیں ہیں آپ میں سے تو ہوئی کبھی نہیں گیا کہ آپ نے جے ڈی جی نیپ کو ڈی جی آئی سائی کو بلایا مطلب آپ کے پیش رو جو ہیں انہوں نے بلایا تو وہ نہیں آئے ایم آئی کے چیف کو بلایا تو وہ کبھی نہیں آئے یہاں تک کہ آپ نے آئی جی اسلامباد کو بلایا تو وہ بھی نہیں آئے اختیارات تو آپ کے پاس بھی نہیں ہے اور پھر کراچی کے ایشو پر بلدیاتی اختیارات کے ایشو پر آپ کے پاس تو پرٹیشن پڑی ہوئی ہے آپ نے تو کبھی اب تک اس کو اپنی نہیں کیا مگر جو اسٹیبلشمنٹ کے مفاد میں حق میں یا مخالفت میں پٹیشن دیں انہیں تو آپ دوسرے دنے ایڈرس کر لیتے ہیں تو باتیں کرنا اور رومینٹیک سٹائل میں لوگوں کو گمراہ کرنا بہت آسان ہوتا ہے مگر عمل جس سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی وہ کچھ نہیں نظر آتا اور آپ کے کرداز سے عدلیہ کے کرداز سے میرا مطلب ہے کون واقف نہیں ہے تو آپ آدمی کو تو بے کوب بنایا جا سکتا ہے ایک ایسا شہر کراچی جو پورا ملک مانتا ہے کہ ستر فیصد آپ کے بجٹ کا حصہ دیتا ہے کمائی کر کے دیتا ہے آپ کراچی پورٹ میں نوکلیاں نکلیں تو اس کے شہریوں کو باہر نکال دیں کہ سارے چار سو نوکلیاں آئی ہیں ان میں سے ایک کراچی کا بندہ شابہ لے کیا گیا سارے ڈپارٹمنٹ توڑ دیئے سات کنٹونمنٹ بورڈ ہیں اور پھر وابڈا ہے ریلوے ہے اور پتہ نہیں کون کون سی ایجنسی ہیں آدھ سکسی سیون پرسن لینڈ پر ان اداروں نے قبضہ کیا ہوا ہے میئر کے پاس تھرٹی ٹو پرسنٹ ٹیرٹوری ہے پورے کراچی کی اور پھر آپ نے ایٹین ایمنمنٹ کے تحت صوبے میں اختیارات تو انتقل کر لیے این ایف سی سے حصہ نہیں ملتا اس پر تو آپ شور مچاتے ہیں مگر جو ڈی والیشن ہونی تھی ایٹین ایمنمنٹ کے تحت جو شہروں کے اختیارات ملنے تھے بلدیہ کو ملنے تھے کونسل کو یونین کو ملنے تھے وہ آپ نے سارے کھا لیے سب کچھ اپنے پاس رکھ لیا تو آپ جب جمہوریت کا شور مچاتے ہیں تو اس سے کیا ریزر نکلتا ہے نی آرک میں پانچ فوجی تو میں نہیں کہہ سکوں گا کہ میری شاید اتنی نالی نہیں ہے مگر ویس پوائنٹ سے لے کر اور چار مختلف ویس پوائنٹ بہت مشہور ہے پورے امریکہ میں پوری دنیا میں مگر میں آپ کو حلفیہ بیان دیتا ہوں میں نے کبھی فوجی کو چھوڑک پر نہیں دیکھا مجھے کبھی یہ نہیں پتا چھوڑکا کی فوجی ایلیا ہے کونسا ہے نہ کوئی امریکن پاکستانی کیا کوئی گورہ یہ بتا سکتا ہے کہ یہ فوجی ایلیا ہے یا یہ کنٹونمنٹ بورڈ ہے یا یہ پوری آبادی جو ہے فوجی یہاں رہتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کراچی میں کس سے حملے کا خطرہ ہے جو پانچ کنٹونمنٹ بورڈ ہے کس سے رینجر الگ ہے تیس سال سے بیٹھی ہے اور تاریخ نکال کے دیکھنے جب سے وہ آئی ہے بدعملی کا گہوارہ بنا دیا کراچی کو اسکولوں پہ آپ نے قبرے کر لیے منسپلٹی کی جو بلڈنگ سی ان پہ آپ نے قبرے کر لیا لوگوں کے مکانوں پہ آپ نے قبرے کر لیا کراچی یونیورسٹری کو آپ نے چھونی میں تبدیل کر دیا آج آئی ایس پی آر کے ترجمان کہتے ہیں کہ آدادی کی قیمت سمجھنا ہو تو کشمیریوں سے پوچھیں آج سے مجھے یاد ہے میرے بچمن میں آپ فلسطینیوں کو دکھا کے آدادی کی قیمت معلوم کرواتے تھے پھر ہندوستان کے مسلمانوں کی قیمت آدادی کی قیمت ہم سے پوچھتے تھے ہم ان پہ کیوں جائیں ہم بلوچیوں سے ان کی بہنوں سے ان کی ماں سے ان کی بیٹوں سے ان کے کیوں نہ پوچھیں جن کے باپ بھائی بیٹے سب غائب ہیں ان سے آدادی کی قیمت کیوں نہ پوچھیں کراچی کون اردو سپیکنگ سے کیوں نہ پوچھیں جو نائنٹی ٹو کے آپریشن سے لے کر ابھی تین چار سال پہلے تک آپ نے گلیوں میں دھوڑا کے بھی مارا آپ نے انہیں انویسٹیگیشن کے دوران بھی مارا اور یہ کہا کہ تیری ماں تو ہندوستان کے ہندو سے تجھے پیدا کر کے آئی ہے یہ نیشنل میڈیا پہ آئی ہوئی باتیں میں بیان کر رہا ہوں پہ رویوں پہ غور کریں ہم جیسے لوگ لیاست کا برا نہیں چاہتے ہیں بھلا چاہتے ہیں یونائٹی نیشن میں آپ کہتے ہیں ہم تین بار مسئلہ اٹھا چکے ہیں لائیے سیکیورٹی گانسل سے باہر سلامتی گانسل میں جو آپ کے خلاف قرار دادے پڑھی ہیں بلوچوں کی اور پشتونوں کی اور اندرین سندھ کے لوگوں کی کراچی کے لوگوں کی کانگریر سے لے کے یونائٹی نیشن تک وہ آپ کو کہیں نہیں لے کے جائیں گے عام آدمی کو نہیں پتا مگر جو زندگی کو سوڑا سا سمجھتے ہیں انہیں سب پتا ہے تو پلیز کوشش کیجئے کہ آپ اپنے لوگوں کے ساتھ انصاف کر سکیں انہیں آزادیوں کا تثبوت دے سکیں کراچی آپ نے ختم کر دیا کیس دیکھیں کوئی ایک دن بتا سکتے ہیں جو گزرے کل سے آج کا دن بہتر ہو کہ کراچی جیسے شہر آپ نے کھنڈر بنا دیا کیا خوبصورت شہر تھا وہ کہتے ہیں کہ جب خیام پاکستان کے بعد ایک بحث ہے وہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ملک حاصل کر لیا مگر ملک چڑھانا نہیں آتا تھا انتظام کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ انتظام کیسے چڑھاتے ہیں کہ وہ پنجابی کا معاورہ ہے کہ ساڑھا بابا ہوتے رہے گا اس ساڑھے بابا ہوتے رہنے کی سٹرگل میں ایفرٹ میں پورا ملک کھنڈر بنا دیا آپ نے لوگوں کو طبقات میں زبانوں میں گروہوں میں اور مختلف حصوں میں باٹھ کے رکھ دیا ایک تصور جو نیشن کا تھا وہ ختم ہو گیا بنگلہ دیش بنانے کے بعد پلن کرنا چاہیے تھا کہ بچا کچھ ہے دو قومی نظریہ تو آپ کا بہت پہلے ختم ہو چکا اور اب تماشاں لگے سوشل میڈیا کے بعد تو ہر چیز اوپن ہو گئی ہے آپ مانیں آپ نہ مانیں اب بھی وقت ہے لوگ محبت کرتے ہیں مل سے وہ چاہتے ہیں جو یہ وہاں پیدا ہوئے مجھے سے لوگ جو بڑے ہوئے بہت برے حالات میں بھی پاکستان سے محبت کرتے ہیں اب بھی آپ کے پاس وقت ہے اسے بچانے مگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہندوستان کے مسلمانوں کو کو ان کی مجبوریاں دکھا کے آزادی کا احساس دلاتے دیں گے یا کشمیریوں کا کیا ہے آپ کے پاس کشمیریوں کو دینے کے لیے کچھ ہے پہلے جو موجود لوگ ہیں انہیں تو کچھ دے دیں آپ نے کشمیریوں کو ساتھ بھی دھوکہ کر دیا نقشہ کا حصہ منا دیا ان میں سے آپ نے ریفرینڈم کیا پوچھا میں تو کہتا ہوں کشمیر کے شو پہلے پاکستان میں ریفرینڈم کرا کے دیکھ لیجئے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کتنی بڑی سپورٹ ہے اب اس ویڈیو کے پاس جتنی بھی گالیاں مجھے پڑھنی ہیں وہ ایک مخصوص علاقے کے چار سے پانچ شہروں کے لوگ گالیاں دیں گے نہ سندھی پارٹیسپیٹ کرتا ہے ایسی باتوں میں گالیاں دینے کے لیے نہ پشتون کرتے ہیں بلوچی بھی نہیں کرتے کراچی والی بھی نہیں کرتے سب کو پتہ ہے کون لوگ کرتے ہیں تو اس علاقے کو لوگ کو سوچنا چاہیے غور کرنا چاہیے کہ اصل گراؤنڈ لینٹیز کیا ہیں سچائیاں کیا ہیں ہمیں کیسے رہنا ہے انسانی بنیادی شہری حقوق کیا ہوتے ہیں میں بلاور سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ یقین کریں آپ بہت خوبصورت بولتے ہیں اور آپ بہت انٹیلیجنٹ ہیں آپ پارلیمالی ڈیموکریسی پہ آج جس طرح آپ نے گفتو کی دل خوش کر دیا مگر کاش آپ کچھ عمل بھی کریں آپ پاکستان کا بہت اچھا مستقبل بن سکتے ہیں آپ ایک سمبولک فیز بن سکتے ہیں پاکستان ان کا علامت بن سکتے ہیں میں کہا اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ گراؤنڈ پہ بھی کوئی دکھائیے میں اس سے زیادہ آج کچھ نہیں کہنا چاہتا ہے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں بات ہوگی اللہ